مونی پہی ایک چھوٹی 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 میں نے ایک question کرنا تھا ان سے میں تارر صاحب سے question کرنا چاہ رہا ہوں تارر صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ بات درست ہے کہ مری میں جو ملقات ہوئی تھی جو کاکر صاحب کی مریم نواز صاحب سے 23 جون کو 23 جون کو بڑے خوشگوار ملقات رہی تھی اور بڑے impress ہوئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کاکر صاحب کی قابلیت سے اور جس طرح کی انہوں نے گفتور کی میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی نہیں اگر تو ان کی شواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے one to one ملاقات ہوئی ہو اور وہ one to one ملاقات کا one point agenda ہو ایک delegation کی ملاقات ہوئی تھی جو بی اے پی پارٹی کے one to one ملاقات one to one ملاقات نہ مریم بی بی کی ہوئی ہے نہ شواز شریف صاحب کی ہوئی ہے ٹھیک ہے but nobody has an objection over him naturally وہ ایک غیر متنازع شخصیت ہے اس سے تو کوئی disagree نہیں کر سکتا but یہ بات اپنی نے کہا موجود ہے ادھر کازمی صاحب جو طارد صاحب کا موقف ہے وہ بڑا clear ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکلی pro establishment ہیں یا وہ ان کا جو طرز عمل رہا ہے even سیاست کے اندر even in the senate وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکلی establishment کے وہ ہمی ہے وہ ایک independent شخصیت ہے میں آپ ہم سب اگری کر رہے ہیں آپ نے بھی ابھی کہا مجھے بھی پتا ہے ذاتی طور پر کہ وہ بڑے صاف ستھرے انسان ہے well read انسان ہے اور کسی کا pro establishment ہونا یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے اور ہمیں شاید اس کو بہت زیادہ we should not read too much into it آپ کو کہہ لگتا ہے دیکھیں پہلے تو جس طارد صاحب نے فرمایا کہ ادھر کازمی صاحب نے ہمارے کسی کام کی تعریف کی دیکھیں میں ان کے ہر اچھے کام کی تعریف کرتا ہوں اور طارد صاحب تو طارد صاحب اچھے کام کرتے ہیں کام ہے آج کل نہیں نہیں یہ کام اچھے کرتے ہیں پر obviously جب ابھی ابھی دیکھیں یہ حکومت میں تھے یہ طاقت میں تھے تو ہوتا یہ ہے کہ طاقت ورنوں پر تنقید زیادہ ہوتی ہے یہ ابھی بھی طاقت میں ہیں اور کازمی صاحب یہ ابھی بھی طاقت میں ہے ذرا دھیان رکھیے گا نہیں نہیں یہ لیونگ مشین ہے ریپورٹک لائف ہے ان کی طارد صاحب یہ ورک ہولک آدمی ہے ان کی صبح کہاں ہوتی ہے رات کہاں ہوتی ہے شام کہاں ہوتی ہے ان کو خود نہیں معلوم ہوتا میرا طارد صاحب سے ٹوٹل جو اس حکومت کا گھلا ہے نا آخری دنوں کا جو ان سے میرا گھلا وہ یہ ہی ہے کہ جہاں پہ اتنے زیادہ نام گردش کر رہے تھے تو یہ اگر اپنے چھوٹے بھائی کا نام بھی دے دیتے تو چار دن میرا نام بھی گردش کرتا رہتا اس لیے کہ میڈیا کے حوالے سے بھی غور مجھے صرف ٹوٹل یہ گھلا ہے ان سے اور کوئی گھلا نہیں باقی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کی تعریف کر رہے ہیں اب اس میں جو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آج سے دو مہینے بعد بھی میں تو سوری کاکر صاحب کی تعریف کر رہا ہوں گا کیا دو مہینے یا تین مہینے کے بعد پیپلز پارٹی پی ڈی ایم والے بھی ان کی اسی طرح تعریف کر رہے ہوں گے یا حالات بدل چکے ہوں گے یہ بڑی دیکھنے والی چیز ہے یہ جو ابزرویشن ہے اپنا عطا تارڈ صاحب کیا آپ کو پتا ہے داری بات ہے اب اپنی قیادت کے بہت قریب ہیں ہر ایک کو اس بات کا بتا ہے کیا یہ میں نے وزیراعظم پاکستان کا جب ہم نے انٹریو کیا سما کے ساتھ تو میں نے ان کے سامنے سوال رکھا وزیراعظم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے جب انہوں نے گزشتہ روز ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انٹریو دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں یہ الیکشن وقت پر ہو جائیں دیکھیں آئین میں تو لکھا ہے نوے روز لیکن جو آؤٹ گوئنگ پرائم نیسٹر ہیں اور اپنی پارٹی کے صدر ہیں نہایت عزتدار شخصیت ہے جناب شہباز شریف صاحب جب وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں امید کرتا ہوں دوسری جگہ فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں دعا تو اللہ کے حضور ہم سب کرتے ہیں کہ سب کام درست ہوں لیکن with certainty with confidence انہوں نے مجھے بھی نہیں فرمایا کہ نہیں وہ تو لکھا ہوا ہے جی آئین میں وقت پر ہوں گے اس میں کیا بات ہے کیا وجہ ہے اس uncertainty کی جو ابھی بھی موجود ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ پھر election کب ہوگا دیکھئے ہمیں تو election جلدی سوٹ کرتا ہے اور as a political worker میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے best interest میں ہے جتنا جلدی اتخابات جو ہیں ان کا انقاد ہو جائے مگر obviously مردم شماری کا ایک process ہوا ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل نے اس کو approve کیا ہے اس کے بعد ہلکا بندیوں کا ایک process ہے تو election commission میں ہمیں پورا faith ہے کہ وہ ہلکا بندیوں کا process جلد مکمل کرنیں گے کیونکہ دیکھئے سیٹوں کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہوگا مگر یہ بینل سبائی سیٹوں کی یا overall جو قومی assembly کی سیٹیں اس میں تو نہیں ہوگا مگر بینل ازلائی جو معاملات ہیں اگر ایک زلے کی population بڑی ہے دوسرے کی کم ہوئی ہے تو مطلب for example ہمارے ادھر جیلم اور گجرہ والا کی example ہے کہ جیلم کی ایک سیٹ کم اور یہ گجرہ والا کی بڑھ رہی ہے یہ بڑے technical معاملات ہیں انجام تک پہنچایا جائے اتنا بہتر ہے اور میں confident ہوں کہ انشاءاللہ جلد election ہوں گے اور ہونے چاہیے اب یہ caretaker government اور election commission کے ہاتھ میں ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لئے آواز اٹھاتے رہے اور وقت کے اندر اندر election جو ہے ان کا انقاد ممکن بنائے ادھر قاظمی صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ طبیعت میں افاقہ ہے مطمئن نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات ابھی افاقہ سے دور ہیں نہیں کافی تسلی ہوئی ہے اور پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ جس قسم کا نام سامنے آیا ہے کافی چیزیں کلیر ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے میں نے ایک دو پروگرامز کے اندر پہلے بھی عرض کی تھی کہ نام راجہ ریاض کا فائنل ہوگا کوئی مانے یا نہ مانے بلکل اور اب جس قسم کا نام سامنے آیا ہے میرے خیال میں میرے سمیت بہت سالے لوگوں کی تسلی ہو گئی ہوگی کہ اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں جہاں تک کاکر صاحب کا تعلق ہے میری تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پہلے کاکر صاحب سے بات ہوئی اور کافی بیس پچیس منٹ ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاکر صاحب جو ہے وزیراعظم بن جائیں گے میں باپ پارٹی کے حوالے سے ان سے پوچھتا رہا کہ آپ کس جماعت کے ساتھ جائیں گے تو کافی تفصیلی بات ہوئی ان کی جو شخصیت ہے ایک پڑے لکھے انسان ہیں بڑی ان کی نفیس پرسنیلٹی ہے بیل ریڈ ہیں اور بڑے جسے آپ کہتے ہیں محضب قسم کے آدمی ہیں تو ان کی شخصیت سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو اب جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں کیا وہ پورا اتر سکیں گے اس لیے کہ دوہزار اٹھارہ کا جو انتخاب ہے اس کے اوپر ابھی تک گنگلیاں اٹھتی ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا تو میرے خیال میں ایک بڑی ذمہ داری ان کے سر پہ ہے لیکن نہ میاں صاحب کا کینڈیڈیٹ آیا نہ زرداری صاحب کا کینڈیڈیٹ آیا آیا کینڈیڈیٹ آیا تو راجہ ریاض صاحب کا آیا یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتایا بس کیا بات ہے جی پھر تو چھا گئے تارہ صاحب کتنے مطمئن ہیں آپ میں نے سابق وزیراعظم جناب محمد شہباد شریف صاحب آپ نے کوالیشن گورنمنٹ چلائی مشکل وقت گزارا میاں شہباد شریف صاحب بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے جیسے اتفاقے رائے ہوتا ہے نا کسی معاملے کے اوپر ایک نام آ جائے اور پھر آپوزیشن لیڈروں سے دیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے ایک ڈیلیبریشن ہو لگتا ہے ایسے تھا کہ یہ پری ایرینج تھا سب کچھ اور پتا تھا وزیراعظم کو بھی کہ نام آئے گا آرینجمنٹ ہے ہم نے اس پہ اگری کرنا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ ان کی ملاقات کی جو تصاویر ہمارے سامنے آئی ہیں یہ اس سے میں اخذ کر پائے ہوں وہ ایگزیوڈ کر رہی ہیں یہ کمفرٹ اور جس پہ وزیراعظم صاحب بھی سابق وزیراعظم بھی موجود تھے سابق لیڈر آف دی آپوزیشن بھی موجود تھے کہ ایبسلوٹلی کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ڈسیگریمنٹ نہیں ہے اور بڑا بہترین طریقے سے سارا کچھ ہو گیا تو یہ پری ایرینج تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایٹ اف دی بلو ایک نام آیا راجہ ریاض صاحب آیا لیا اور انہوں نے کہا جی یہ نام ہے اور وزیراعظم صاحب بھی انحال ہو گئے دیکھ کر انہوں نے کابل کل ٹھیک ہے جی ہم اگری کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اثر کازمی صاحب نے ہماری آئیت تعریف کی ہماری چوئس کی تعریف کی جو کنسلٹیشن کے نتیجے میں ہم نے ایک کینڈیٹ کی سیلیکشن کی اور کنسنسس کینڈیٹ کے طور پہ ایک جوائنٹ لیٹر پریزیڈنٹ کو بھیجا پرائیورسر کی ایڈوائز گئی میں تو اثر کازمی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ چلیں کم از کم ہمارے کسی فیصلے پر تو ان کو خوشی ہوئی مسارت ہوئی تو میرے لیے یہ بڑی خوشگوار حیرانگی والی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کاکر صاحب کا نام ایک ایسا نام ہے وہ صحافی رہے ہیں اور صحافت کے پیشے سے منسلک ہونا وہ آزادی اظہار رائے کو بڑا خوب سمجھتے ہیں آزادی صحافت کو بڑا خوب سمجھتے ہیں اور جو ان دونوں حقوق کا جمہوریت کے استحقام میں کردار ہے اس کو بھی بہت خوب سمجھتے ہیں